بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کنڈیشن نمبر جو ہے اس کے اوپر میں ڈسکیشن کر چکا ہوں اگر ابھی تک آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو آپ اسے لازمان جا کر دیکھ لیں کیونکہ آج کے لیکچر میں میں ایک امپورٹن تھیورم جو ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کرنا جا رہا ہوں اور یہ تھیورم آپ کا سان سا تھیورم ایک مشکل نہیں ہے مطلب جسٹ ایک کلکولیشن ہے آپ کے اینویل اقزام میں کافی مرتبہ یہ پوچھا جاتا ہے تو سٹیٹمنٹ کو جس طرح ہی تھیورم کہ کہتا ہے جی شوڈ ہے دی کنڈیشن نمبر اف آ نون سنگلر میٹرکس is at least one آپ نے بروف یہ کرنا ہے کہ کسی نون سنگلر میٹرکس کا جو کنڈیشن نمبر ہے وہ کم از کم at least one کا مطلب ہوتا ہے greater than equal to one یعنی وہ کم از کم one ہے ٹھیک ہے میں نے لیٹ کر رہی ہے let us consider the system of equations ax is equal to b یہ ہمارے پاس ایک system of equation ax is equal to b ہے جس میں a جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نون سنگلر میٹرکس ہے x آپ جانتے ہیں matrix of unknown ہے اور b جو ہے وہ matrix of constant ہے آگے میں نے یہاں پر لیٹ کر لیا let x be a non zero be the exact and x raised to power a جو لکھا ہے be an approximate solution of the equation system تب آپ جانتے ہیں کہ آگے پھر جو error کا فارملہ ہے then error is equal to exact solution minus approximate solution آپ کے exact solution اور approximate solution کا جو difference ہے اسے آپ error بولتے ہیں تو exact solution آگیا x اور approximate solution آگیا x raised to power a اور نیچے یہ جو difference ہے ax matrix a into آپ کا matrix of coefficient x minus a into a جو ہے ان دونوں کا جو difference ہوگا وہ آپ کے پاس کلاتا ہے اسے ہم r سے ٹنوٹ کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں residual ٹھیک ہے یہ residual کلاتا ہے تو residual آگیا آپ کے پاس r is equal to ax minus a into x a یہاں سے a matrix کو common نکالی آگیا x minus x raised to power a اب from one اس equation میں میں نے اس کی value put کر دی from question number one سے یہ جو سارا difference ہے وہ e کے برابر ہے لہذا یہاں پر ہم اس کی لگا e put کر دیتے ہیں تو r آ دے گا a e کے برابر اچھا اور یہاں سے میں نے دونوں طرف matrix a کے inverse سے multiply کیا ٹھیک ہے تو یہ آگیا r into a inverse اور ادھر رہ دے گا e یا دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ matrix a کو دوسری طرف shift کر دیا تو a inverse بن گیا تو e آگیا r into a inverse کے برابر اسے question number 3 کہہ دیا اب میں اپنی question number two اور question number three یہ جو question number two اور question number three ہے اس میں norm لینے لگاؤں تو by taking norm into and three we have میں نے last lecture میں norm کیا ہے norm کس طرح کسی matrix کی calculate کرتے ہیں اس کے اوپر بھی completely details ہے بات کر چکا ہوں تو آپ لازمان اس کو جا کے دیکھ لیں تو اب question number two اور question number three کے اوپر norm apply گی question number two کی norm apply گی تو ادھر r لکھاوا تو r کی norm آگئی ادھر matrix a into e لکھاوا تو نہیں یہ norm آگئی اب آگے یہ norm کی property ہوتی ہے کہ اگر دو matrices کا product ہو تو اس طرح ان کی norm ہوتا وہ لیدہ لیدہ norm ان کی لیدہ ہو جاتی ہے اور یہ less than equal میں بدل جائے گا تو یہاں سے a into a اور e یہاں پر اگر آپ کا constant number ہے تو constant scalar سے multiply ہو تب بھی ہم اس کو لیدہ لیدہ کر سکتے ہیں اور یہ آگے less than equal to ہو جائے گا اس سے یہ norm کی property ہے تو یہ اس طرح اس کو لکھ لیا ہے تو اس کا ملہب r کی norm آگئی less than equal to a norm of a into norm of e اسے میں نے quality number 4 کہہ دیا اب جو آپ کی question number 3 تھی جس کے side پر e لکھاوا ہے ٹھیک ہے this is our question number 3 اس کے اوپر میں یہاں پر norm apply کر رہا ہوں تو یہ آگیا norm of e into r into a inverse کی norm اچھا آگے یہی والی property اوپر والی جو استعمال کی کہ دونوں کی norm کا product لیدہ لیدہ ہو گیا تو یہ آگیا norm of r into a inverse کی norm تو یہ آگیا norm of e less than equal to norm of r into a inverse کی norm اس سے inequality number 5 کہہ دیا اب میں inequality 4 اور 5 کو multiply کرنا لگاؤں multiply کیسے کرنا ہے respective side کو یعنی left side left side سے multiply ہوگی right سے تو r into e norm ہو جائے گا اور یہ سارا آپ کے پاس اس طرح بن جائے گا یہ آگیا جس طرح یہ آگیا norm of r into norm of e less than equal to ادھر آگیا norm of r into norm of e norm of a into norm of a inverse یہ آپ کے پاس ہے جی 4 4 کی right side ہے norm of a into e کی norm اور ادھر یہ دونوں آپ کے پاس دیکھے ہیں میں 5 میں تو ان دونوں کو میں نے multiply کر لیا ہے اب multiply کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں r کی norm اور ادھر بھی r کی norm norm کیا ہے یہاں پر ایک سکیلر نمبر ہے تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اسی طرح e کی norm بھی کینسل ہو جائے گی تو ادھر سارا رہ جائے گا ون اور یہ جو چیز بچے گی norm of a into norm of a inverse یہ لاسٹ ایکٹر میں میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ condition number ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا product condition number c ہم ان سے ڈونوٹ کرتے ہیں تو یہ آگئے جی one less than equal to c یا دوسرے فات میں ہم کہیں گے c is greater than equal to one تو hence condition number of a matrix is at least one تو یہی میں نے پروف کرنا تھا کہ آپ کا condition number ہے وہ at least one ہے یعنی greater than equal to one ہے تو آسان سی ویڈیو کو مشکل نہیں ہے لیکن آپ کا یہ theorem کافی important ہے ویڈیو اچھی لگئی تو لازمین سے لائک کرتی جئے انشاءاللہ نیسٹ ایکٹر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ